موسیقی جتنی بھی آپ کے لئے تعریفیں کروں وہ کم ہیں کیونکہ چراک کو روشنی دکھانے والی بات ہو جائے گی تو ماشاءالاپ کسی تعریف کے محتاج نہیں آپ پلیس راجمتانی صاحب کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں ہمیں بتائیے ان کے بارے میں کچھ بڑی دیر بعد آئے آپ اس سلسلے میں آپ کو بہت پہلے آنا چاہیے تھے لیکن دیر آئے درست آئے آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر ہو ولی ہو لیڈر ہو باپ ہو ان کو وہ خود اپنے آپ کو جانے کے بعد زندہ نہیں رکھتے ان کو ان کا مشن ان کا کام ان کو زندہ رکھتا ہے لیکن جب کوئی قوم یا جب اولاد اپنے ماں باپ کا یہ بڑوں کا کام بھولا دے تو اس سے انہوں جانے والی روحوں کو تکلیف ہوتی ہے میں داغے سے کہہ سکتا ہوں میرے عبانہ شرع کے حساب سے کہ آج راج منتانی صاحب بہت خوش ہوں گے کیونکہ جب کسی جانے والی روح کو کوئی ثواب پہنچتا ہے تو وہ ثواب لے کر اپنے اردگرد بیٹھوے تمام لوگوں کو پاس جاتا ہے خوشی سے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بچے نے مجھے توفہ بھیجا یہ میری بیوی نے بھیجا یہ میری ماں نے بھیجا یہ میرے دوست نے بھیجا اور اس کے لیے وہ بڑے فخر کی بات ہوتی ہے اور اس جہان میں اس سے اچھا توفہ کوئی بھی انسان کسی دوسری کو نہیں بھیج سکتا اور نماز اسی لیے سختی سے کہا گیا کہ ہر حال میں پڑو کہ اس کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے ہر انسان دعا کرتا ہے مومنوں کے لیے اپنے اولاد کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے یہاں تک راج ملتانی کے فن کا تعلق ہے میری بدقسمتی یہ ہے کہ جب راج ملتانی صاحب اپنے فن کے عروج پہ تھے تو میں سٹرگل میں تھا میں پاکستان فلم ملیسٹی میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا پھر جب پاکستان فلم ملیسٹی میں اس دوران میری ملاقاتیں ان سے اکثر رہتی تھی کیونکہ میں سٹوڈی میں سات آٹھ سال یہاں چکر لگاتا رہتا تھا تو راج ملتانی صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بولتے تھے تو وہ ایکٹر نہیں بولتا تھا برنہ میں جس بھی ایکٹر سے ملا ہونا تو جب اس نے گفتگو کیا تو مجھے پتہ لگا میرے سامنے ایک ایکٹر ہے جو بول رہا ہے لیکن راج ملتانی صاحب جب بولتے تھے تو میں اچھے لگتا ہے کہ انسان بول رہا ہے ایکٹر کو وہ کہیں ادر ادر کر دیتے تھے اس وقت وہ انسان کے ساتھ ایزے انسان بات کرتے تھے یہ خوبی میں نے اس کے بعد سلطان رعی سب میں دیکھی وہ بھی جب کسی سے بات کرتے تھے اللہ ان کو غری خیر احمد کرے تو وہ اپنے آپ کو ایک طرف رکھے کہ سلطان رعی کتنا بڑ ایکٹر ہے وہ ایک طرف رکھے تو عام انسان کے ایزے سے بات کرتے تھے اور یہی خوبی راج ملتانی میں تھی اور میری بدقسمت یہ ہے کہ میں ان سے وہ کام نہیں لے سکا جو مجھے لینا چاہیئے تھا وہ شاید قدرت کو بنظور نہیں تھا کچھ حالات ایسے تھے کچھ ٹیمیں ایسی بن گئیں کچھ گروہ ایسے بن گئے اس دور میں اور کچھ مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ میں ان کے فن سے صحیح معنیوں میں فادہ نہیں اٹھا سکا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان فلم انڈسٹری جس روٹین کا شکار ہو جاتی ہے کہ جب کوئی ایک ایکٹر ہٹ ہوتا ہے تو اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور نیچے یا پیچھے دوسری کتار میں یا تیسری کتار میں کھڑے ہوئے لوگوں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں تو راج ملتانی جتنا بڑا فنکار تھا آج بھی ان کی فلمیں چلا کر دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جو کام وہ کر سکتے تھے جو کام ان سے لینا چاہیے تھا وہ پاکستان فلم میں سکتے ہیں کسی گارکٹر نے ان سے نہیں لیا تو یہ بہرحال اللہ کو یہی منظور ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی کمی اسی لیے فیل ہوتی ہے کہ آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ دوسری کتار میں کھڑا ہوئے کوئی ہمیں راج ملتانی مل جائے ایک راج کوئی نہیں ہے تو بہت اچھا انسان تھا اور جو خوش ہی مجھے ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی جو میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں تیسرے کو تو میں نہیں دیکھ سکا آپ کو پہلے دیکھا آج دوسرے بھائی کو بھی آپ کے دیکھ لیا کہ کسی بھی انسان کی جو پہلی شاناخت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو کیسے پروان چڑھائے راج ملتانی کتنا اچھا انسان تھا یہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہمیں نہ بھی کوئی بتایا تو پتہ چل جاتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کیونکہ کتاب کا پہلا صفحہ کتاب کے آخری صفحے کے بارے میں اطلاع دے جاتا ہے تو اللہ ان کو بری کرمت کرے میری دعا ہے وہ واپس تو نہیں آسکتے لیکن میں تو اپنے اس پاکستان فلم نسی سے متعلقہ جتے ہیں لوگ ہیں وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں میں ہر نماز میں ان کے لئے دعا مانگتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ راج ملتانی صاحب جہاں آپ لوگوں کا دیا ہوا سواب لوگوں کو دکھاتے ہوں گے تو وہاں میرے بارے میں بھی بکاتے ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ میری اتنی دوستی تو نہیں تھی بے تکلفی بھی نہیں تھی اتنا اتنا بیٹھنا بھی نہیں تھا لیکن وہ مجھے اتنی باقاعدگی سے کچھ پھیجتا ہے وہاں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں اور یہ میرے لئے ایک بہت بڑا آزاز ہے اور میں سب سے آپ کے اس وساطت سے اپیل کرتا ہوں کہ برسیاں منانا بڑی اچھی بات ہے لیکن برسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بلا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں راج ملتانی کا بیٹا ہوں یا کوئی یہ بتائیں میں سلطان رائے کا بیٹا ہوں یہ صرف کھانا کھلانا یہ مقصد نہیں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس کے لئے چاہیے اپنے جانے والوں کے لئے کہ سب سے پہلے آپ پابندی کریں نماز کی کیونکہ نماز کی آپ پابندی کریں گے تو ہر نماز میں تو جب آپ ہر نماز میں اپنے باپ کے لئے دعا کریں گے تو آپ کے بات کی بخشش ہو گئے اور یہ بہت کام لوگوں کو شاید پتا ہے کہ جن کو آپ کچھ بھیجتے ہیں اس دنیا میں وہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے لئے اس نے یہ بھیجا ہے اس کے یہ بھیجنے سے میرا یہ عذاب کام ہوا ہے میرے مالک جس نے بھی مجھے یہ بھیجا ہے تو اس کو بھی بخش لیں تو آپ وہاں ان کی دعائیں لیں اور ہر ایک جو برسی مناتا ہے اپنے بڑوں کی ان کو چاہیئے کہ سب سے پہلے ان کی بخشش کا بندوبست کریں اور ان کو اس سالے سب آپ کے لئے پوچھائیں اس کے بعد کھانے بھی کھلائیں بٹھائیں بھی سب کچھ کریں اور ان سب سے ایک ہی درخواست کریں کہ آپ ہمارے ماں باپنی دعا کریں بہت مہربانی آپ نے کہا کہ میرا شکریہ دعا کیا میں نے وقت نکالا بات یہ ہے کہ میں تو اسی پاکستان فلم رسی سے ناصر دی بناوں اور میرا ایک ایک لمحہ جوا اسی انڈسٹری کی امانت ہے مجھے جب بھی بلائیں گے جہاں بھی بلائیں گے میں کتنا بھی مصروف ہوں گا میں سارے کم چھوڑ کر آوں گا جزاک اللہ آپ کی بڑی محبت اور دوسرا ہے کہ یہ بتائیے گا میری جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور مجھے وہ بڑی زبردست آپ آپ نے جو مجھے اپنی وہ سٹرگل دور میں بتایا تھا الاسفا فلم کے بارے میں تو الاسفا فلم 1967 میں بنی تھی تھوڑا سا کچھ اس کے بارے میں بھی بیان کیجئے گا اور اس میں ڈیڈی کا رول بھی کافی تھا یعنی کہ راجمتانی صاحب کا اس میں کافی آگا تالش کے ساتھ سیکنڈ ویلن وہی تھے اور کیپٹن یہودی بنے ہوئے تھے اور وہ بڑی اچھی فلم تھی میں ویسے اتنی زیادہ فلمیں نہیں دیکھتا مگر وہ فلم اس میں ایک ایسی کشش تھی اس فلم کی سٹوری میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت کے وہ آپ کی سٹوری ہے آپ کے خیالات ہیں تو وہ میں نے وہ پوری فلم دیکھی حالانکہ میں پاکستانی فلم دیسٹری سے بہت دور ہوں اور بہت کم فلمیں دیکھی ہیں مگر جب میں نے وہ فلم دیکھی الاسفا I think 1967 کی ہے 71 میں میرے خواہل میں 71 میں ریلیز ہوئی ہوگی ٹھیک تو وہ میں نے دیکھی اور بڑی اس کی جاندار سٹوری اور وہ جو کردار تھا وہ بڑا اس کے بارے میں پریز کچھ بتائیے گا اصل میں یہ وہ میرے سٹرگل پیریڈ تھا میں یہاں پاکستان فلم مجھے میں گھومتا پھرتا یہ وہ تو مجھے کسی نے گھاس نہیں ڈالی میں تو پھر پاکستان ٹیلیوین پر انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا تو اشتہار میں نے پڑھا تو اس میں ایک اشتہار لکھا ہوا تھا الاسفا فلم کا اور نیچے لکھوا تھا وہ اسفا جس کے اغواہ کا موشے دائیان کو آج تک افسوس ہے موشے دائیان اسرائیل کا وزیر اعظم تھا ایک آنکھ پر پٹی ہوتی تھا تو وہ فکرہ چکے ٹائٹل پر میرے ناول کا تھا تو میں نے آ کر وہ جو پروڈوسر اور ڈائریکٹر تھے ریاض امرشیخ کیمرامین بھی تھے ان سے کہا کہ آپ میرا نام دے دیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم ریاض شاہد تو نہیں ہو کہ میں تو ہمارا نام دے دوں میں نے کہا کہ میں ریاض شاہد نہیں ہوں لیکن آپ میرے ناول پر فلم بنا رہے ہیں یہ میری کہانی ہے میں صرف کہانی پر اپنا نام چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے جملہ بولا کہ اگر دوبارہ ہوگا تو میں تمہیں دفتر سے نیچے پھینک دوں گا ان کا دفتر رائیل پارک میں راشن کارٹ کا نیچے دفتر تھا تو سیکنڈ فلور پر دفتر ہوں میں واپس آگے میں نے کیس کر دیا وہ کیس جیت گیا میں انہوں نے پھر وہ چار ہزار روپیا بھی دیا مجھے صلاح بھی کیا اور یہ بھی کھا کہ میں ٹائٹل دوں گا تو اس پر انہوں نے میرا ٹائٹل دیا تو اس کو لکھا تھا عرشن لکھنی صاحب میں اس کے چند سین میں نے لکھے تھے ڈائلاغ کیونکہ مجھے تجربہ بھی نہیں تھا کہ ڈائلاغ کیا لکھا کیسے لکھا جاتا لیں پھر اس کی شوٹنگ کے ساتھ بھی ساتھ میں سہرہاب میں وہاں باولپور کی طرف گئے تھے چودری گولزمان صاحب لے کر گئے تو انہی دنوں میں راج ملتانی صاحب سے ملاقات ہیں اور رات کو بیٹھنا اور گپے لگانا تو وہ جو ان میں ایک انفرادیت تھی میں آپ کو بتا رہا وہ یہ تھا کہ ان سے میں بات کرتا تو میں ایسے لگتا تھا میں کسی فلم انڈسٹریک ایکٹر سے بات نہیں کر رہا کسی گاؤں سے کوئی ایک آدمی ہے جو میرے صدبنے پیار سے بات کرتا تو وہ آج تک ان کی وہ مٹھاس جو ہے لہجے کی اور آپ کی آنکھوں کا تھوڑا سا سٹائل ان سے ملتا ہے تو وہ جب سمائل کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا تو مجھے میں نے کبھی انہوں سے یہ بھی نہیں پوکھتا ان کا اوجینل نام کیا تھا محمد نواز ان کا نام تھا اور میرا اوجینل نام محمد نواز ہے دیکھو یہ کتنے یہ اتفاق ہے اس وقت میں نے ان سے پوچھا ہوتا تو وہ پتا لگتا کہ ہم نام ہے اکثر لوگ نہیں جانتے ان کو ان کے ریال نام سے نہیں جانتے اکثر لوگ میرے ریال نام really کو بھی نہیں جانتے لوگی سمتہ میرے نام ناصر عطیب ہے میرا ارجنا نام محمد نواز ہے اور آج مجھے پتہ چلا کہ ان کا نام بھی محمد نواز ہے تو میں اتنی سمتہ کہ ان کرام راج دین گیا راجو ہوگا اور یہ ملتان سیند ان کا نام راج ملتانی ہے میں نے ویسے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ان سے میں نے کہا داڑی آپ نے جو راج ملتانی نام رکھا ہے تو یہ کس نے بتایا آپ کو کیسے رکھ لیا تو کہتے ہیں یار یہ نام میں نے خود رکھا تھا اس دور میں راج کپور صاحب ہے انڈیا کے ان کا بڑا جو ہے وہ یعنی کہ بڑے فیمس تھے اور ان سے یہ انسپائر بھی تھے کچھ فلمیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے ان کے مجھے کہتے ہیں یار وہ مجھے وہ اچھا بھی لگتا تھا اکتر اور وہ فیمس بھی بڑا تھا اور بڑا فلموں میں آتا تھا تو اس کے نام کو لے کے میں نے راج اور ملتان سے کیونکہ ان کا بیلونگ تھا ملتان سے رشتہ تھا تو راج ملتانی یہ اس طرح انہوں نے ایک وہ کٹ آؤٹ کر کے بنا دیا اور بڑا وہ ماشاءاللہ بڑا نام ہٹو وار بڑا فیمس بڑا ماشاءاللہ یہ ٹیپیکل نام تھا نا وہ اس لیے وہ بڑا فیمس ماشاءاللہ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ ان کے متاثر ہو کے نام رکھتے جائے سنٹوش کمار صاحب نے رکھ لیا درپن نے رکھ لیا تو یہ جیسے دلیب کمار صاحب نے یوسف نام تھا دلیب کمار رکھ لیا کہ وہ ہندو آپ پر ڈوبتر تھے تو وہ اس طریقے سے ہوتا رہا بہرحال اللہ حکر آپ نے سلطان ری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بے تہاشا فلمیں ہیں بلکہ وہ مین ٹائٹل کی بڑی ایک لمبی فیرست ہے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا بہت زیادہ فلمیں ہیں تو راہی صاحب سے ماشاءاللہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا اور میں نے تو یہ چیزیں سنی ہیں کچھ ڈیڈی نے بتائی ہے مجھے کہ راج ملتانی صاحب کا سلطان راہی صاحب کے ساتھ بہت کیا رشتہ تھا سٹرگل دور میں وہ اکٹھے آئے تھے اور ساجد جزدانی صاحب ایک صحافت کا بڑا نام ہے انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہ سائیکل پر ان کو ساتھ لے کر آتے تھے وہاں سے مغل پورا سے اور پھر چھوڑنے بھی جاتے تھے تو آپ کوئی راج ملتانی اور سلطان راہی کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ ان کی کیسی وہ دوستی تھی یا ایک دوسرے وہ کیسے ان سے پیار محبت کرتے تھے اس بارے میں میں پرسللی ان کی دوستی کے بارے میں نہیں جانتا لیکن اتنا میں جانتا ہوں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ساٹھ میں کہ دو انسان مجھے ایسے ملے پاکستان فلمرسی میں جن سے جب میں بات کرتا تھا تو وہ اپنی جو اصل ان کا مقام تو اس سے ہٹ سے بات کرتے تھے ایک سلطان راہی صاحب تھے وہ بھی بات کرتے تھے تو انسان کے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا میں کسی بڑے ایکٹر سے بات کر رہا ہوں یہ ہوتا تھا کہ میں کسی انسان سے بات کر رہا ہوں یہی بات راج ملتانی صاحب میں تھی تو ان کی اگر دوستی تھی تو یہ ایک چیز بہت اچھی دوستی ہوگی کیونکہ دو دو مٹے ہوئے انسان تھے دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہیں اور اگر ان کو پتا تھا تو ان نے کبھی کسی کو احساس نہیں کروایا کہ ہم کیا ہیں وہ ایک عام لیول سے ملتے تھے اس لئے ان کی جو دوستی ہوگی تو وہ اچھی ہوگی سیکل پر وہ ان کو بٹھا کر لے آتے تھے یہ تھوڑی سی مشترک بات ہے مجھے حسین صاحب سیکپ نے بٹھا کے پہلی فلم سائن کرنے کے لئے مالی پورا لے کر گئے تھے تو وہاں ہم نے ویشی جڑ فلم کی کہانی سنائی اور فلم سورو کی تو یہ جو دور ہوتا ہے نا یہ سٹرگل کا یہی وہ دور ہوتا ہے جن کے بارے میں جتنے بھی نیو کمر ہیں جو لوگ نام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بڑے لوگوں کی آپ بھی تھی ہیں ضرور پڑے کاؤنٹ کیسے کہاں پہنچا ایسی کوئی پڑا کر کے اوپر نہیں آجاتا بڑا ٹائم لگتا ہے ایک لمبا سفر ہے پہلی سیڈی سے لے کر آخری سیڈی تک پہنچنا وہ جو سفر ہے نا وہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے پھر لائف سے مزا آتا ہے سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ان کی برسی پہ آپ تشریف لائے آپ کی محبت بہت شکریہ جی بڑی میرمانی شکریہ جاتا ہے نمیز ویڑی شکریہ شکریہ آپ پانچ کے شکریہ مturی ممک بائی موسیقی